اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبارز اللہ جاوہ آپ کا اپنا اسٹرالجر حمد و صنعہ رب العزت کی درد و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و حبت و آل محمد لیو ویکلی ہولوسکوپ ٹین ٹو سکسٹین مارچ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر لیوز امید کرتا ہوں مفضل تعالیٰ آپ خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں بہت سارے اس کے کمنٹ سیکشن میں سوال تھے لیو کے جنرل نویت کے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں اس کے جوابات بھی دوں گا اور جو اہم پیشرفت ہے مرکری آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر سے حبوت کے گھر سے نکل کے نامیں گھر میں جا رہا ہے اس کے کیا بینفیٹس ملیں گے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ وینس آپ کے ذائچے کے ساتھویں ایک بہت ہی اچھی جگہ سے نکل کے آٹھویں گھر میں جا رہا ہے تو کن چیزوں میں ہم نے جو ہے وہ محتاطر بش اختیار کرنی ہے یہ بھی آپ کو کس طرف جو ہے قدرت کا اشارہ دے رہی ہے اور آپ کو کس طرف جو ہے وہ فوکس کرنا ہے کن چیزوں میں جو ہے وہ اب آپ کو احتیاط کرنی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جو ہے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی جو تبدیلی آ رہی ہے وہ مرکری ہے جو کہ آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں حبوتی گھر سے نکل کے ذائچے کے نامیں گھر میں جو ہے وہ جا رہا ہے تو آپ جو بہت زیادہ پریشانیوں کو یا اضافی اخراجات کا شکار تھے فنینس کے حوالے سے جو پریشانی ہیں تھی اس کا خاتمہ انشاءاللہ ہوگا اور جو ڈیپ تھوٹس ہی آپ کی اس میں بھی قدر کمی جو ہے آئے گی حالات میں انشاءاللہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اس کے علاوہ جو آپ کی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے رکاوٹے تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں جو آپ کے گولز جو آپ کے ٹارگرز تھے جو آپ کے رک گئے تھے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اب جو ہے دوبارہ سسٹم جو ہے وہ رن اپ ہوگا مرکی ناوے گھر میں جب بھی آتا ہے تو یہ آپ کو کچھ اوورسیز ٹیول کی طرف بھی مائل کرتا ہے سپچوالیٹی کی طرف بھی جو ہے وہ مائل کرتا ہے اور کئی ایک ایسے لیوز جو کہ بہت عصے سے پلان کر رہے تھے کہ انہیں کوئی کوئی اپگریڈیشن کے لیے کوئی کورس کر لینا چاہیے کوئی لینگویج کورس کوئی ٹیکنیکل کورس جو کہ ان کے کیری روزگار اور سپیشلی ان کی فنینس کو بہتر بنانے میں جب وہ ہیلپ آؤٹ کرے تو اس کے لیے انشاءاللہ اب معاملات ان کے لیے محول سازگار ہوگا بیزا وغیرہ اپلائے کرنے میں ڈاکومنٹیشن کی تیاری میں آپ کو انشاءاللہ آسانی رہے گی اس کے بعد دوسرا جو وہ مرکری اور پلوٹو کی ایک سیکسٹائل بن رہی ہے وہ بھی دس مارچ کوئی بنے گی سو پلوٹو جو ہے وہ نئے آئیڈیاز کی طرف آپ کو فلوٹ کرے گا مرکری کے ساتھ ایک کچھی نظر بنا کے یہ معاملات آپ کے سو سالیز اوکارب کے حوالے سے آپ کے فیملی میٹرز آپ کے شاکتی ازدواجی معاملات کے حوالے سے جو ہے کچھ چیزیں آپ کی جو ہے وہ انویویشن میں تبدیلی میں جو ہے وہ جا سکتی ہیں این ممکن ہے کہ پہلے آپ کو گفتگو میں یا آپ کی تھوٹس میں کچھ مایوسی ہو لیکن بلکل اینڈ آف دا جو ڈے ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ معاملات آپ کے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پوزٹیف کی طرف جو ہے وہ کچھ پیکٹیکل کے لیے آپ کو آئیڈیاز جو ہیں وہ مل جائیں گے نیو مون ہوگا گیارہ مارچ کو اور رات کو اور بارہ کو جو ہے وہ یہ کر منزان ہوگا یہ آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی اہم ہے چونکہ آپ کا اپنا رورنگ پرانیٹ یہی بیٹھا ہے آٹھویں گھر میں اور مون نے اس کے ساتھ میٹ اپ کرنا ہے تو پھر آگے جا کے تو معاملات جو ہے وہ بیٹھونے آپ کے چھٹے ساتھویں کا لارڈ سٹن بھی یہی بھی بیٹھا ہے بارویں گھر کا لارڈ ہے مون جو کہ یہاں پہ جا کے جو ہے اب یہ آپ کے جو لا شعور میں چیزیں پھسی ہوئی تھی جو آپ کے لیے پرابلمیٹک سیچویشن تھی اب اس میں کچھ انویشنز جو ہے وہ آئیں گی آپ کو آپ کے اپنے شعور اور لا شعور دونوں کے معاملات میں اب آپ جو ہے ڈیپ تھوٹس کی طرح جائیں گے کچھ تبدیلیوں کی طرح جائیں گے یہ ٹرانسفرمیشن کا جو ہے وہ گھر ہے تو کچھ چیزیں اب ٹرانسفرم ہوکے پرانی چیزیں آپ پیچھے چھوڑیں گے اور اگلی طرح جو ہے وہ آپ چلیں گے این ممکن ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں مقیم ہے تو آپ کی کوشش ہوکے آپ کہیں اور جو ہے وہ موون ہو جائیں کچھ چیزیں تبدیلی کی طرف جائیں پھر اگر کوئی مشترکہ مفادات کے معاملات ہیں تو اس میں کوئی اب آپ اہم فیصلہ جو ہے وہ آپ لے سکیں گے آپ کے جو شراطی ازدواجی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ اب تبدیل ہونے کی طرف جو ہے وہ موو ہوں گی اور پھر آپ کے لیے اچھے حالات جو ہیں وہ یہاں پر مجھے بنتے نظر آتے ہیں لیکن یہ جب آٹھونگ گھر انوالو ہوتا ہے مون کے حوالے سے تو یہ آپ کو اتیاد کرنی ہے جذباتیت سے آپ کو جائے گریز کرنا ہوگا وینس گیارہ مارچ کی رات کو جو ہے یہ آپ کے ذائچہ کے ساتھویں گھر سے نکل کے آٹھویں گھر میں چلے گا یہ سیچویشن تھوڑی سی آپ کے لیے پرابلمیٹک جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے آپ یہاں پہ یہ آپ کو فیرز کا شکار کرتا ہے سپیشلی میٹریلزم کے حوالے سے کہ آپ کے معاملات چینج نو ہوجائیں چونکہ آپ کے دسویں گھر کا بھی لارڈ ہے تو سپیشلی فیرز کیریر روزگار کے حوالے سے اور پھر تیسرے گھر کا لارڈ ہے بہن بھائی عزیز اکارب سپیشلی چھوٹی بہنیں جو ہے ان کی طرف سے کچھ پریشانیوں کا کچھ معاملات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور سپیشلی اگر آپ کے معاملات کوئی وراثتی چل رہے ہیں یا آپ کا ان کے ساتھ کوئی جوائنٹ ایڈوینچر ہے کسی بھی سیکٹر میں تو یہاں پہ معاملات آپ کے جو ہے تھوڑی سی پرابلم کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ ہر جمعے کو چھے کلو یا چھے سو گرام چینی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیجئے اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو صدقہ بودھ والے دن کا بتایا ہوا تھا اب اس کو دینے کی آپ کو ضرورت جو ہے وہ نہیں رہے گی اس طرح آپ کے معاملات کچھ بہتر اور کچھ ملے جلے جو ہے وہ آپ کے چلیں گے وینس چونکہ آپ کے ذائچے کے دسویں گھر کا بھی لارڈ ہے تو آپ اپنے کیریئے روزگار کے حوالے سے جب وہ ڈیپ تھوٹس میں ضرور جائیں گے اور مائٹ کے آپ جو ہے اس سپل میں کوئی نئی چیزیں کچھ نئی خیالات کی طرف کچھ تبدیلیوں کی طرف جو ہے وہ آپ مائل ہوں جو کہ وینس کا ٹریول ہے آپ کے ذائچے کے ایٹھ پارٹ میں سو یہ آپ کے لیے کچھ گیم چینجنگ والا جو ہے وہ ویک سٹارٹ ہوا ہے اگلے دنوں میں چونکہ وینس نے کافی ٹائم یہاں پہ رہنا ہے سو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قدم محتاط روش سے آپ کو لے کے چلنا ہے بڑھ میں یہ بتاؤں کہ وینس یہاں پہ فیر زیادہ دیتا ہے ایمپیکٹ اس کے کم ہوتے ہیں آپ کی چونکہ تھوٹس کا گھر ہے تو یہاں پہ آپ دیپ تھوٹس میں جاتے ہیں انویشن کی طرف جاتے ہیں جلد بازی نہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں سے نکل جائیں گے شف کمر تیرہ مارچ کو ہوگا مون جو کہ آپ کے بارویں گھر کا لارڈ ہے دس میں گھر پہ یہ ایگزالٹیڈ ہوگا اس طرح آپ کا لاشور بھی مضبوط ہوگا اور کہیں فورن سے آپ کا انویشنٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے لاشوری طور پہ آپ اپنے کیری روزگار کے اوپر بہت زیادہ جو ہے فوکسڈ ہوں گے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہتنی ملے گی ڈیلی ویجز کو کوئی کام کر رہے ہیں گروسری وغیرہ سے ریلیٹڈ کوئی ہے کوئی سٹور ہے تو ان چیزوں میں آپ کو بڑی کامیابی ہے جو ہے وہ مل سکتی ہیں ٹھیک اسی طرح اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی بیسٹ ٹائم آپ کے لئے جو ہے ہو سکتا ہے اب چونکہ آپ کا باروہ گھر جو ہے وہ کچھ ہیڈن اینمیز کو بھی شو کرتا ہے تو یہ بھی سٹرونگ ہوگی تو آپ کے لئے میں نے شرف کمر کی جو ویڈیو ہے ہم نے جو چینل پر اپلوڈ کر چکے ہوئے ہیں میں نے اس میں سے آپ کو ہیڈن اینمیز سے بچاؤ کے لئے بھی ایک عمل دیا ہے آپ کے کہہ رہی روزگار کے حوالے سے بھی اور جو بینس ہاتھویں گھر میں جا رہا ہے تو اس کے لئے بھی پروردگار کی مدد حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس اس ویڈیو میں آمال مجود ہے سو آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیوا ضرور کر لیجئے اس کا لنک میں مل لے گا اس ویڈیو کا شرف کمر کی یا چینل وزٹ کر کے شرف کمر بڑی میں دیکھ لیں یہ نیو جو اپلوڈ ہوڑی میں ہیں ان میں سب سے اوپر انشاءاللہ آپ کو شرف کمر کی ویڈیو ملے گی اس ٹائم سے ضرور مستفید ہوئے گا اپنے لئے دعا کیجئے گا میرے لئے دعا کیجئے گا بلکہ سب کے لئے کیجئے گا چونکہ پروردگار کہتا ہے کہ جو تم دوسروں کے لئے مانگو گے ان سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ عطا کر دوں گا آپ ہمیشہ میری دعا میں شامل لیتے ہیں آپ کے لئے بہترین سٹون جو ہے وہ روبی ہوتا ہے اس وقت آپ کے لئے جو میں سمجھتا ہوں کہ وینس جو کہ آپ کو تھوڑا سا ویک ہو رہا ہے تو آپ موزنائٹ پہن سکتے ہیں آپ جو ہے وائٹ ٹو پاز اپنے کیری روزگار کو بیٹرمنٹ کی طرف اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ سٹون جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سپورٹنگ رہیں گے اور روبی ہمیشہ آپ کے لئے سپورٹیو ہوتا ہے بے تین جنس سن کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ جاواجم ڈاٹ کوم وزر کر سکتے ہیں یا ویٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے تو آپ سٹون جو ہے وہ لے سکتے ہیں ہم میں لے کے آتا ہوں جو سوالات تھے لاسٹ ویک کی ویڈیوز میں برج حصد والے کے جو سوال تھے کہ برج حصد ہے بہت پریشان ہو یقیناً آپ ہوں گے چونکہ سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پرینرٹ زائچے کے ایٹھ پارٹ میں موجود ہے آپ کے چھٹے ساتھویں کا لارڈ جو ہے وہ زائچے کے ایٹھ پارٹ میں موجود ہے اور آپ بینس بھی ماں پہ آنے لگا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ دوائے رہے دن اسے سے آرگان پڑھئیے میں نے چینل پر اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کو بھی نائن ٹائم جو ہے وہ صبح شام پر ناپنا معمول بنائیے اس طرح آپ بہت سارے معاملات سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں ایک اور صاحب نے لکھا تھا کہ چھے ماہ سے سن رہا ہوں اچھا کچھ نہیں ہو رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ چھے ماہ سے تو نہیں میں اس کو کہہ سکتا لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سن نے ایک سپل جو ہے دسمبر کے بعد سے یا دسمبر کے انڈ سے ہی جو اس نے سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا پرابلمیٹک آپ کے لئے ضرور ہے البتہ سیٹرن تو میں اس کو پچھلے سال یہ آپ کے آٹھ میں گھر میں موجود ہے اس کو ہمارے جو اندین جنگ کے بھائی ہیں وہ اس کو ڈھایا کہتے ہیں یعنی ڈھائی سال کے لئے یہاں پہ آئے تو اس کی آپ کو ریمیڈی پرپر کرنی پڑے گی یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بس یہاں پہ رہے گا اور آپ سن لیں گے کہ اگلے ہفتے میں بھی یہی پہ آئے پھر یہی پہ آئی آپ کو اس کی پرپر ریمیڈی کرنی پڑے گی یہ تو ابھی جون 2025 تک یہی پلیس رہے گا اور یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی ہے مجھائے اس کے کہ اس کو فیس کریں اس کی ریمیڈی کر کے تو آپ اس معاملے سے نکل سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ برابطہ کر سکتے ہیں ایک اور صاحب نے پوچھا ہوا ہے اولاد کب ہوگی دیکھیں جیپٹر جو ہے وہ اینڈ میہ پہ آپ سمجھے جون سے اپنا جو ہے وہ نئی جگہ پہ پلیسٹ ہوگا اور یہ جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ آپ کو اولاد کے والے سے کچھ شبری جو ہے وہ مل سکتی ہے عالم کل تپرودگار کی ذات ہے ایک اندازہ ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آ کر دیا پھر پوچھا گیا تھا کہ مری شمس اور اطارت کب بہتر ہوں گے دیکھیں شمس نے بیس جو ہے مارچ کو یہاں سے نکل جانا ہے یہ بہتر ہو جائے گا مارس جو ہے یہ بھی آپ کے لئے پرابلمیٹک رہے گا یہ تو جون تک آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم جو ہے وہ دے گا مرکری میں نے ایسی ویڈیو میں بتا دیا کہ دس تاریخ کو ہی جو ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہونے جا رہا ہے بلکہ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ایک اور تھا کہ جاب کب مل گی دیکھیں جاب کے حوالے سے پھر وہی سیٹرن آ گیا چھڑے گھر کا لارڈ ہے آٹھ میں گھر میں ہے تو آپ کو اس کے لئے ریمیڈی اختیار کرنی چاہیے ادروائز خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو تک آپ کو جاب کی حوالے سے جو ہے پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں سو بی کیرفل اور اس کے ضرور ریمیڈی کیجئے اس کے لئے کئی ایک دعائیں ہیں کئی ایک عامال ایسے ہیں جم سٹونز ایسے ہیں جو کہ سیٹرن کے نگٹیو امپیکٹ سے آپ کو بفضل محفوظ رکھ سکتے ہیں اللہ نے جو ان میں پاورز رکھی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ استعمال کر کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اجازہ ہوں گا ہمیشہ کی طرح دعویوں کی التماس ہے چینل سبسکرائب کر کے پیل بٹن ضرور پوچھ کر لیجئے گا اور نیکسٹ بھی کوئی جنرل کوئیسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار رضا جاوہ آپ کا اپنا سٹالنجر حمد و سنہر ابو لیزت کی درود و سلام محمد و عالی محمد ورگو ویکل یورسکوپ ٹین ٹو سکسٹینٹھ مارچ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر گا ورگوز امید کرتا ہوں بہت فضل تعالی آپ خیریت سے ہوں گے اس ہفتے میں کئی ایک بڑی تبدیلیاں ہیں جس میں سب سے پہلی تبدیلی مرکری جو ہے وہ ڈیبلیٹیڈ سیچویشن سے نکل کے تو آپ کے ذائچہ کے آٹھ فی گھر میں جا رہا ہے لیکن میں اگر سچ بولوں تو اب یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے گرے اور خجور میں اٹکا آپ کو اگلے دنوں میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے کیا کرنی ہے کیا امپیکٹ آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا دوسری بات یہ کہ نیومون ہونے جا رہا ہے آپ کے ذائچہ کے ساتھیں گھر میں یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک اچھا سائن ہے آپ کا فوکس ہوگا ریلیشنشپس کے پر مزید کیا وینفٹ ملیں گے اس کے اوپر بات کریں گے پھر وینس آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر سے نکل کے آٹھویں گھر میں آ رہا ہے یہ بھی آپ کے لیے چھٹے گھر سے نکل کے ساتھویں گھر میں آ رہا ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی زبدہ سائن جو ہے سپیشلی آپ کی ہیلتھ اور آپ کی جاب کے حالے سے گوڈ نیوزز جو ہیں یہاں پہ موجود ہے پھر شرف کمر ہوگا تیرا مارچ کو اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے میں اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا اس کے حالے سے میں یہ کہوں گا کہ شاید یہ اس ہفتے کا سب سے بہترین ایونٹ ہے آپ کے لیے اور آپ اس سے کس طریقے سے مصطفید ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم ہے میں آپ کو جائے گائیڈ کرتا ہوں تو سب سے پہلا جو ہمارا ایونٹ ہے وہ مرکری جا رہا ہے آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں ڈبلیٹیڈ حبوت میں تھا آپ کے ساتھویں گھر میں اس نے آپ کے ریلیشنشپ کو کیری روزگار کو تھوڑا سا متاثر ہے لیکن سن کی موجودگی کی وجہ سے کافی کچھ رہا کبر ہوگا لیکن اب یہ جا رہا ہے آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں آٹھویں گھر دیپ تھوٹس کا ہے ٹرانسفرمیشن کا ہے اور یہ آپ کے پہلے اور دسویں گھر کا چکے لارڈ ہے سو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو چلنا ہے احتیاط دو مجھے سے بہت زیادہ ہے یہ آٹھویں گھر میں آپ کو جہاں پہ کچھ تبدیلیوں کی طرف مائل کرے گا وہیں پہ کچھ فیر فیکٹرز کو بھی جو ہے وہ بڑھائے گا اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے آپ کا آٹھویں گھر آلریڈی جو ہے وہ وہاں پہ راہو موجود ہے تو یہ اس کے سب سے زیادہ جو امپیکٹ آ سکتے ہیں کچھ فیر کی صورت میں آ سکتے ہیں کچھ ان ایکسپیکٹیڈ لاسز کی صورت میں آ رہا تھے اور یہ پرابلم آئے گی آپ کو سائیکولوجیکل سیکٹر پہ سب سے زیادہ کیونکہ آٹھویں گھر جو ہے یہ خوف کا گھر ہے سپاؤز کے ساتھ ریلیشنشپ کے میٹرز ہوں آپ کی اپنی پرسانیٹی سے مطلقہ معاملات ہوں آپ کے کیریئر آپ کے روزگار سے مطلقہ معاملات ہوں آپ کی مدرگ لوگ کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ آپ کے والد کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ وہ چیز سیکٹر ہیں جہاں سے باپ کو کچھ فیرز ہیں وہ فیرز کرنے پڑھ سکتے میں سٹرونگلی کہوں گا سپچولیٹی کی طرف موو ہوئیے جتنا زیادہ آپ اس طرف موو ہو سکتے ہیں ضرور موو ہوئیے دوسرا دو صدقات میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا ایک تو ہر بدھ کو آدھا گلو مونگ صحابت کا صدقہ آلنڈی آپ دے رہے تھے ابھی بھی مت چھوڑیے جب تک کہ مرکری یہاں سے نکل کے نائن تھاوس میں نہیں چلا جاتا دو ایک ناریل سیچڑے کو جو ہے ایک ڈرائی ناریل جو ہے وہ بہتے ساپ پانی میں ڈال دیں یہ کسی ڈیزرونگ پرسن کو دے دیں یہ آپ کے لیے بہت زبدست ہوگا تیسری چیز میں ہر بار آپ کو ایمریلڈ کہتا ہوں ابھی بھی کہوں گا ایمریلڈ پہنیں اور اگر آپ ایمریلڈ افورڈ نہیں کرتے تو لیبریڈو رائٹ وہ پہنیں جو کہ جس میں گرین کلر کی ٹون اور بلو اور گرین دو کلر کی ٹون جو ہے وہ زیادہ ہو چونکہ میں ایک آسٹالیجر کے ساتھ ساتھ ایک جیم تھرپیس بھی ہوں ایک سپیچل کنسیڈر بھی تو کئی بار پرودگار کے فضل سے جو ہمیں نالج ملتا ہے وہ جیم تھرپی کے حوالے سے صدقات کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں سو اس کو آپ ایک الارمنگ سچوشن سمجھے گا اس کو بلکل بھی آپ نے غلطی سے بھی جو ہے نا اگنور نہیں کرنا تیسری چیز سپیچولٹی کی طرف موو ہوئی ہے اور قدرت آپ کو اس کا بہترین موقع بھی جو ہے وہ فراہب کرنے جاری ہے کیسے ویڈیو میں آپ کو جب میں بتاتا ہوں اچھا جی مرکری کی ایک نظر بنی ہے پلوٹو کے ساتھ یہ پوزیٹیو ہے بٹ میں آپ سے کہوں گا کہ احتیاط کیجئے گا اپنے شارتی ازدواجی معاملات کے حوالے سے احتیاط کیجئے گا مشتر کا مفادات کے حوالے سے احتیاط کیجئے گا اپنے صحت کے حوالے سے بڑی اپنے کیری روزگار کے حوالے سے جلتبازی میں کوئی بھی فیصلہ ہر قسمت کیجئے گا نیو مون ہوگا گیرہ مارچ کو اور یہ زائچے کے ساتھویں گھر میں ہوگا گیرہ کی رات کو اور بارہ کو یہ کم رمضان ہوگی نیو مون ساتھویں گھر میں ہونا یعنی آپ کا فوکس جو ہے وہ اپنے ریلیشنشپ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کے دو سباب آپ کے لئے جو ہے وہ تعاون کریں گے اور آپ کی شادی تیہ پانے کے امکانات جو ہے وہ روشن ہوں گے اور حسب خواہش آپ کی شادی تیہ پانے کے امکانات بھی جو ہے وہ روشن ہوتے چلے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جو والدہ ہیں ان کی طرف سے بھی معاملات کو بہتر بنانے میں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ مل سکتی ہے آپ کی شاکداری کی آفر ہو سکتی ہے کسی دوست کی طرف سے یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا ہے اور اگلے بارہ چودہ دن آپ اس کے اوپر جو فوکس رونگے کہ آپ کو اپنے ریلیشنشپ کو پریکٹیکل انداز میں کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے وینس گیارہ مارچ کی رات کو آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر سے نکل کے تو آپ کے ذائچہ کے ساتھویں گھر میں آجائے گا یہ ایک اور علامت آپ کی شادی طے پانے کی وینس چونکہ پیار محبت سے بھی لیٹ کرتا ہے آپ کی شادی سے میٹریلزم سے تو جب یہ آپ کے ساتھویں گھر میں آئے گا تو سپاؤز کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ کو بہت زیادہ بڑھا دے گا پچھلی کسی ویڈیو میں مجھ سے پوچھا کہتا ہے ریلیشنشپ سے مراد آپ کی وہ لونز کے ساتھ ہے یا سپاؤز کے ساتھ نہیں یہ چونکہ ساتھویں گھر ہے یہ آپ کے میہ بی بی کے ریلیشن کو شوک کرتا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ جو ہے وہ دیتا مجھے نظر آتا ہے فوراں سے بھی کوئی آپ کے لیے جو ہے پرپوزل آ سکتا ہے آپ کی منگنی شادی منگنی تو خیر اس وقت میں نہیں کہہ سکتا لیکن پھر بھی کچھ چانس اس کے بھی بنیں گے چونکہ وینس نے پانچوے گھر کے لارڈ سے بھی جو ہے مگنی شادی دونوں تاہ پانے کے امکانات جو ہے وہ آپ کے روشن ہو جائیں گے اس ہفتے سے اور یہ تقریباً مہینہ سوا مہینہ یہ پوزیشن جو ہے وہ رہے گی پھر یہ شرفی گھر ہے وینس کا تو یہاں پہ بہت سٹرونگ یہ وائبز جو ہے وہ موجود ہیں کہ آپ کے ماں بین جو ہے وہ پیار محبت جو ہے یہ بڑھے گا اور آپ اپنے ریلیشنشپ کے پر کافی سارا کام بھی کرتے ہیں کچھ آخرجات بھی آپ کو کرنے پڑھ سکتے ہیں اپنے ریلیشنشپ کو بہتر بنانے کے لیے فنانشل پوزیشن آپ کی مجھے سٹیبل نظر آتی ہے اس کے علاوہ بینوں نے ملک سفر کی رہے ہیں آپ کی کھل رہی ہیں سالی دو کارپ کے ساتھ ریلیشنشپ آپ کا بہت اچھا مجھے رہتا ہوا جو ہے اگلے دنوں میں نظر آتا ہے اور چونکہ نائنٹھ ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ شرف میں آ رہا ہے اور نائنٹھ ہاؤس میں جوپٹر موجود ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی روحانی سفر اسپاؤز کے ساتھ مل کے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسپنشن آپ کو مل سکتی ہے سپیشلی ایسپنشن آپ کے ایڈوکیشن سیکٹر میں مل سکتی ہے سپچولیٹی کے سیکشن میں جو ہے یا آپ کو جو ہے ایسپنشن مل سکتی ہے آپ کوئی ہائر ایڈوکیشن سپیشلائزیشن یا کوئی نیا کورس یا کوئی مذہب کے حوالے سے کوئی نالج جو ہے وہ گین کرنے کی طرف جو ہے وہ دو قتم آگے جو ہے بلکہ دو کی وجہ بھی چار قدم کرنا چاہیے جوپیٹر بھی ساتھ ہے چار قدم انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے شرف کمر ہوگا یہیں نائن تھاوس میں ایک اور بہت زبردست جو ہے آپ کو ایمٹ ملے گا خواہشات کی تکمیل ہوگی روحانی سفر کوئی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں عمرہ کی سعادت رمضان لوگ وارد میں حاصل کرنا چاہیے تو اس وقت آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں سپیشلی تیرہ چودہ پندرہ یہ تین دن آپ کے لیے ویزا اپلائی کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا پھر مون اگر یہاں پہ آ رہا ہے تو اس ٹیول میں آپ کا کوئی دوست بھی آپ کو جو ہے ویلپ کر سکتے ہیں آپ کی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے پروردگار آپ سب کو اپنی عفض و مان میں رکھیں یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے روحانیت کی طرف ٹیول کرنے کے لیے سو اس موقع کو آپ نے مس نہیں کرنا بھرگو کی ویڈیو میں مجھ سے دو سوال کیے گئے تھے کہ جاب سوچ کر سکتے ہیں جی نہیں میں آپ کو سٹرونگلی کہوں گا کہ جاب سوچ کرنے کی غلطی مت کیجئے گا مارس آپ سے یہ کوئی ایسا سٹپ جو ہے وہ کروا سکتا اور پھر کیریئر کا لارڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرکری آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں کرنی آپ نے یہ غلطی جو ہے وہ نہیں کرنی پھر ایک اور تھا کہ جاب سے نکال تو نہیں دیں گے دیکھیں خلی ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ مارس کا صدق آپ دے رہے ہیں کیا آپ نے وینس کے نیگٹیو ایمپیکٹو روکنے کے لیے کچھ کیا کچھ کیا یا صرف آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو تو نہیں چاہے گا میں اپنی تمام ویڈیوز میں یہ چیزیں بتاتا چلا آ رہا ہوں وینس تو یہاں سے جا رہا ہے چھٹے گھر میں وینس بہت اچھا نہیں ہوتا جا رہا ہے لیکن مارس اور پلوٹو دونوں یہاں پہ موجود ہیں ابھی بھی یہ پرابلم تو ہے اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو احتیاط جو ہے وہ کرنی پڑے گی آپ کا فیر فیکٹر اپنی جگہ لیکن میں صدقات ریکمینٹ کرتا ہوں میں دعائیں ریکمینٹ کرتا ہوں ابھی بھی میں آپ سے کہوں گا دعائے رد دن عسد سیارگرن پڑھئیے روزانہ صبح شام نو مرتبہ پڑھئیے اور میں نے شرف کمر کی ویڈیو دیئے یا اس میں پروردگار سے فضل مانگنے کے لئے کوئی ایک عامال جو ہے اس میں میں نے دیئے ہیں خاص طور پر تیرہ مارچ کی صبح کو ہے آپ کیونکہ بس ویڈیو آ چکی ہوئی ہے اگر آپ کو ابھی تک نہیں ملی تو اس کی وجہ یہ ہو سکتے کہ آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن پوش کیجئے اور آپ ہمیں ویڈیو پہ جوائن کر کے بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارا نوٹفکیشن بہت سارا نولیج ہم جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ اپنے ویڈس اپ پہ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں انسٹا پہ آپ ڈیلیور کر رہے تھے تو آپ ہمیں وہاں پہ فالو کر کے تو بہت سارا نولیج جو ہے وہ لے سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آگے علاج وہ کس طرح جا رہے ہیں آپ کے لیے بے تین سٹون جو ہے زرد پکراج ہے فیروزہ ہے زرد اقیق ہے ان میں سے کوئی بھی سٹون جو ہے بھیر کر کے آپ اپنی کانفیڈنس کو نہ صرف بلڈ اپ کر سکتے ہیں اپنے گھر سواری پراپرٹی کی تبدیلی خریدہ فروخت اپنا کیریئر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بفضلتال آپ سیکیورٹ کر سکتے ہیں بے تین جمسون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جاواجم.com وزر کر سکتے ہیں یہ ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے تو آپ اپنے لیسٹون جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں ازار چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ ہمیشہ کی طرح آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے بالخصوص اس ماہ مبارک میں اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاوں میں شامل رکھوں گا اسلام علیکم میں ہوش ایک زوار ازا جاوہ آپ کا اپنا سٹالجر حمد و سنہ رب العزت کی لبرا ویکلی ہورسکوپ ٹین ٹو سکسٹینٹ مارچ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا لبرا زمید کرتا ہوں بہت سے اللہ آپ خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھوڑ اسی جو ہے وہ مختلف ہونے لگی ہے کچھ پلینٹس جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو چینج کر رہے ہیں پھر نیو مون ہے دونوں آپ کے لیے بہت اہم سب سے بڑی جو تبدیلی ہے وہ آپ کے اپنے سائن لارڈ وینس کا جو ہے وہ گھر تبدیل کرنا ہے اور مرکری جو کہ ڈیبلیٹڈ تھا اور آپ کے ذائچہ کے بارویں اور نوے گھر کا لارڈ یہ بھی جو ہے وہ ڈیبلیٹڈ کے گھر سے نکل کے تو ایریز میں آپ کے ریلیشنشپ کے گھر میں جو ہے یہ جانے لگا ہے لیکن یہاں پہ جا کے اس نے اگلے دنوں میں ایک بڑے ہی ڈیفرنٹ جو کام ہونا وہی ہونے کہ اس نے رہو سے میٹ اپ کرنا ہے اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ نیو مون ہونے اور نیو مون آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں جو ہے وہ ہونے اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جو میں سٹارٹ کروں گا وہ کروں گا جی دس مارچ سے دس مارچ کو مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر سے نکل کے آپ کے ذائچہ کے ساتھیں گھر میں چلا جائے گا اس طرح بہت سارے آپ کے معاملات آپ کی جو ہیڈن انیمیز جو ہے وہ اوپن لی جو آپ کے اگینس رہی تھیں اور میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ مرکری جب بھی چھٹے گھر میں ہوتا ہے تو حاسدین بہت ایکٹیب ہوتے ہیں سیر جادو کرنے والے نظرِ بد کرنے والے یہ سب جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیب ہوتے ہیں اس میں اپنے پرائے دونوں ہوتے ہیں چونکہ یہ آپ کے نامیں گھر کا بھی لارڈ ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ اب خاتمہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک صدقہ آپ کا جو کہ میں ہر بود کا بتا رہا تھا کہ ہر بود کو صدقہ دیجئے اس کا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا لیکن چلیں پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ساتھیں گھر میں مرکری آئے گا تو کرے گا کیا آپ کے شاکرداری کے معاملات میں کچھ بیرونی انٹرفیرنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپ کے ریلیشنشپ کے میٹرز میں بھی جو ہے کچھ انٹرفیرنس مجھے نظر آتی ہے چونکہ یہ نامیں گھر کا بھی لارڈ ہے تو بیرونی جو مخاطب داخلت ہے وہ تو ہوگی ہوگی آپ کے اپنے جو سو سالی زکارب ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کے پارٹنرشپ کے حوالے سے کچھ مداخلت مجھے نظر آتی ہے اور یہ مداخلت جو ہے وہ اچھی ہوگی یا بری یہ دیکھنے کی اب اگلی بات ہے سیونت پلیسپین پہ مرکری بہت اچھا جو ہے وہ نہیں مانا گی یہ بان ایٹی ڈگری سے آپ کے تالے کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ایک مقابلے کی نظر ہے دوسری بات میں نے کہا کہ راہو سے میٹ اپ کرے گا راہو سے میٹ اپ اس ہفتے میں تو نہیں ہوگا اگلی ہفت میں ہوگا لیکن جیسے جیسے ہی یہ قریب ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہی معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سے چینج جو دیں راہو جو ہے وہ آپ کے پارٹنر کو یا آپ کے جو لائف پارٹنر ہے اس کو تھوڑا سا سرکشی پہ آمادہ کر رہا ہے اوبر کونفیڈنٹ کر رہا ہے اب مرکری اگر اس کے ساتھ لگے گا تو پھر وہ ساتھ میں کچھ ڈیفرنٹ ٹیکٹس بھی یوز کرے گا اور اس طرح معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹی بات پہ تقرار بحث یا کوئی زد والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اگلے دنوں میں آپ کو بڑھتا نظر آئے گا اور اس میں دوسرے لوگوں کا فیڈ بیک بھی ہے جیسے کہ میں نے کہا سو سالی زوکارب اور کچھ آپ کی ہیڈن اینلیز یہی کنڈیشن سیم جو ہے وہ آپ کو ملے گی اپنے جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کی طرف سے بھی وہاں سے بھی اب آپ کو جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ کچھ کلیور قسم کے ٹیکٹس جو ہے وہ یوز کیے جا رہے ہیں تو اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے لیکن قدرت بڑا ہی ڈیفرنٹ سسٹم رکھتی ہے اس نے انتظام یہ ہے کہ وینس جو ہے وہ چھٹے گھر میں آ رہا ہے اور وینس نے آنا ہے یہاں پہ گیارہ مارچ کو گیارہ مارچ کو جب وینس نے یہاں پہ آنا تو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے انیمیز کو بائی فورس جو ہے وہ دبانے میں انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور چھٹے گھر میں اس کا شرف ہے یعنی آپ بہت ہی زیادہ پاور میں ہوں گے آپ کا فوکس جو ہے وہ چینج ہوگا اب آپ اپنی ڈیلی روٹینز میں بہت زیادہ کام کریں گے اپنی ہیلس سیکٹر کو جو ہے وہ آپ پراپر طریقے سے فوکس کرتے نظر آتے ہیں ایمپلائیز سے کچھ بینفیٹس آپ کو جو ہے وہ مل سکیں گے ایمپلائیز کو پر چیک انڈ بیلنس بھی جو ہے وہ آپ کا اچھا ہوتا مجھے نظر آتا ہے ٹھیک اسی طرح اگر کوئی پرانی ڈیزیز آپ کی چل رہی تھی تو اس میں سے نکلنے میں بھی آپ کو جو ہے وہ مدد ملے گی چونکہ وینس آپ کے زائچے کے آٹھویں گھر کا لارڈ ہے جو کہ چھٹے میں آ رہا ہے تو آٹھویں کا لارڈ ہوکے اگر چھٹے میں کوئی آتا ہے تو وہ آپ کی توجہ بھی وہاں کروائے گا اور آپ کو کچھ وی آؤٹ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ دوسرے گھر کا لارڈ ہے سو اپنی معاملات کو موتدر انداز میں چلائیے گا یہ ایک دم تحریک دیتا ہے تو معاملات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں انسان کو وعدہ وعد کر دیتا ہے یا کچھ ہیڈن انیمیز آپ کو جب وہ پوش اپ کر سکتی ہیں کچھ شاکرداری کے معاملات کے حوالے سے یا آپ کے ریلیشنشپ کے معاملات کے حوالے سے پھر پلٹو جو ہے وہ آپ کے پانچویں گھر میں موجود ہے تو ایٹس مین کہ اگر آپ کے کوئی ایکسٹرا میریٹل فیرز ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ نکل کے آئیں گی اگر میں پانچویں گھر کی ہی بات کروں تو پھر یہ بھی ہے کہ یہ وزدم کا بھی گھر ہے تو یہاں سے آپ کو کچھ آئیڈیاز جو ہے وہ نئے ملیں گے جس کو کہ آپ اپنے ریلیشنشپ میں اپنی پارٹنرشپ میں جو ہے یہ یوز بھی کر سکیں گے یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کے آدمی ایک ویپن ہے آپ اس کو چوری کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ اس کو پروٹیکشن کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیو مون ہوگا گیارہ مارچ کو جو کہ آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں ہوگا اور بارہ کو یکم نمزان ہوگی انشاءاللہ چھٹے گھر میں اگر آپ کے جو ہے وہ نیو مون ہو رہے تو مون جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے دسویں گھر کا لارڈ ہے اب دسویں گھر کا لارڈ اگر آپ کے چھٹے میں رائز اپ ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ آپ اپنے کیریئر اپنے روزگار کے اوپر بہتی زیادہ فوکسٹ ہوتے مجھے نظر آتے ہیں اسپیشلی آپ جو ڈیلی روٹین میں ہے اپنے کیریئر روزگار کوئی امپورٹنس دینا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ پھر وہی بات میں کہوں گا کہ چھٹا گھر ہے تو آپ کی جاب اور آپ کی جو ہیلتھ ہے دونوں پہ ایک بہتر جو ہے وہ سمرات آپ کو جو ہے وہ ملیں گے اور آپ کو کوئی آپ کا سینئر جو ہے وہ کوئی نئی ذمہ داری ہیں جو ہے وہ دے سکتا ہے یہاں پہ نیو مون کی جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے اور آپ پہلے سے کہیں زیادہ اپنی ورک پلیس پہ جو ہے وہ جیوٹی فول ہوتے مجھے نظر آتے ہیں کوئی نئی جاب ملنے کے امکانات بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اچھا جی اس کے بعد اگلی جو چیز آنی ہے وہ میں نے بتایا کہ وینس جو ہے وہ آپ کے یہاں پہ آئے گا شرف میں وینس کا شرف میں آنا تو آپ کے وراثتی معاملات میں کچھ پلس مائنس جو ہے وہ بھی ہوگا اور انیکسپیکٹیڈلی کوئی آپ کو جو ہے وہ بہتری بھی جو ہے مل سکے گی اگر آپ کو لون لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو ہے کامیابی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مل سکے گی شرف کمر ہوگا تیرہ مارچ کی صبح کو اور یہ آپ کے ذائع چکے آٹھویں گھر میں ہوگا انیکسپیکٹیڈلی سڈن کچھ گین جو ہے وہ مجھے ہوتا نظر آتا ہے کاروبر یہ والے سے کوئی نئے آئیڈیاز بھی آپ کے پاس آئیں گے اور کوئی وراثتی معاملات مشترکہ مالی معاملات اس میں بھی بہتری آپ کو جو ہے مل سکے گی اس کے اوپر میں نے خاص طور پر ایک ویڈیو جو ہے وہ آلڈی بنا کے چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ان پر آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا اور سب سے جو بہترین بات ہے کہ چونکہ میں نے بار بار ذکر کیا کہ آپ کے کچھ ہیڈن اینمیز وہ انفلینس کریں گی کچھ دوسرے لوگ انفلینس کریں گے اور کچھ آپ کی صحت کے معاملات بھی ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے لئے آوال موجود ہیں بہت سارے لوگ ہمیں یہ شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں گرافکس دے دی جی اس کے شرف کمر کے ہمیں نہیں ملتے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو شرف کمر کے اگر گرافیس لینے تو آپ ہمارے وڈس اپ نمبر پہ جوائن کیجئے اسی طرح کئی لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں شرف کمر ہم کہتے ہیں جو وہ تو گزر بھی گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن پوش کیجئے تاکہ بروقت آپ اتنی قیمتی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس سے مستفید ہو سکیں وہ آپ سے کہیں رہنا چاہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں یہ کام ضرور کر لیجئے تاکہ آپ اسے پراپر طریقے سے جب وہ مستفید ہو سکیں آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے وائٹ اوپل ہے وائٹ اوپاز ہے وائٹ سفائر ہے اس کے علاوہ آپ موزو نائٹ بھی جو ہے اور ڈائیمنڈ آپ ویئر کر سکتے ہیں موزو نائٹ اس کے علاوہ میں ہر بار کہتا ہوں گے یہ سب جنرل ہے اگر اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ اس کے لیے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں ذہن میں رکھیے گا یہ پروشنل سرویسز ہیں اور آپ جو ہے اپائنمنٹ لے کے تو اپنے معاملات جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں لیبرا نے جو جنرل کوئیکسن کا آپ نے صرف سٹارٹ کیا ہوا تو لیبرا نے پچھلے جو ویڈیو تھی اس کے اوپر ایک صرف اس طرح کتھال جس کو میں ایڈ کرتا خاتون ہے کوئی اور انہوں نے کہا کہ پارٹنر اور لف پارٹنر بھی ہے دونوں ہیں بھول لڑائی ہو رہی ہے کام بھی رکے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھویں کا لارڈ آپ کا جو ہے پانچویں گھر میں جا کے وبالو کی کنڈیشن میں ہے جو کہ آپ کے پرسنل انوالمنٹ سے ہے ساتھویں گھر آپ کے ریلیشنشپ سے ہے سو ان معاملات میں آپ کا پرابلم تو فیس کرنی پڑے گی اس کے لئے میں آپ سے کہوں گا کہ ہر منگل کو اگر آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے ٹوئنٹی سیکنڈ مارچ تک یہ پرابلم آپ نے پیک پہ رہ گی اس کے بعد بھی رہ گی بٹ یہاں پہ اس کا جو ہے وہ پیک آپ کو ملے گا تو یہاں پہ آپ جتنی بھی منگل آئیں نو سو کرام دال مسور یا مگی کی کلیجی کا صدقہ دیجئے اور روزانت دو سو ایک سیٹ ملتا ٹو سکسٹی ون ٹائم یا مالک کو یا قدوس پڑیئے یہ آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی بینیفیشل رہ وہ ثابت ہوگا اجزاز چاہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں کومنٹ سیکشن میں اور جو ایک دعاوں کا سلسلہ آپ نے میرے ساتھ کنیکٹ کر رکھا ہے اس میں مجھے ضرور یاد کیجئے گا اللہ حافظ پانچویں گھر میں تھا اب یہ زائچے کے چھٹے گھر میں جو ہے وہ یہ جانے لگا ہے یہ آپ کے لئے تھوڑی alarming situation ہوگی آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی کن سیکٹرز میں یہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا دوسری طرف وینس جو کہ آپ کے چوتھے گھر میں تھا یہ آپ کے زائچے کے پانچویں گھر میں جانے لگا یہ بہت ہی زبردست achievement ہوگی آپ کے لئے کچھ چیزوں کے نئے دروازے جو ہے وہ آپ کے لئے کھلنے لگے ہیں بہت سارے معاملات جو ہے وہ بیٹی کی طرف ہوں گے شرف ہوتا ہی بہتر ہے اور پھر زائچے کا پانچویں گھر ہو جو کہ وینس کے لحاظ سے تو بڑی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آپ کو سمرات کیا ملیں گے اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ پلوٹو اور مرکری کی نظر بننے جا رہی ہے مصبت نظر ہے لیکن چونکہ مرکری جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پلیسٹ ہوگا آپ کی جہاں پہ نظر بن رہی ہے کہ آپ کو تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی اور آپ اسے کیسے بہترین طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے نیومون ہوگا گیرہ مارچ کو اس طرح بارہ مارچ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یکم رمضان ہوگی اور یہ بھی زائچے کے پانچویں گھر میں جو ہے آپ کے جو ہے نیومون ہونے جا رہے پھر جو ہے وہ شرف کمر ہوگا یہ آپ کے زائچے کے ساتھویں شاکداری کے گھر میں بہت اچھا نائن تھا اس کا لارڈ ہے اور پھر یہ شرف دو شرف آپ کو اس ہفتے میں جو ہے وہ انشاءاللہ مل رہے ہیں اور یہ دونوں ہی آپ کے لئے بہترین سمرات کے جو ہے وہ حامل ہو سکتے ہیں کیا آپ کو ریزلٹ اس کا مل سکتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرلوں شرف کمر کی ویڈیو آپ کے لئے ہمارے چینل پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہوئی ہے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہماری ایک most wanted ویڈیوز میں سے ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن بہت زیادہ دست ہے یہ میرے اور آپ کے مابین دعاوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ آپ کی طرف سے مجھے جو وہ ملتی ہیں اور میں آپ کے لئے بہترین ٹائمنگز اور دعا کے لئے اور بہترین عامال جو کہ اس شرف کہ جو ذائچہ ہوتا ہے اس کی کارڈنگز ہے وہ پھر میں آپ کے لئے پیش کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو جو ہے وہ چینل پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہوئی ہے اگر آپ کو ویڈیو نہیں ملی ہوئی تو اس کا ریزن جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے پہلی فرصت میں اس کا بیل بٹن ضرور پوش کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں اس کے لئے بہت کچھ ہم جو ہے اپنی کمیلٹی سیکشن میں اپنی ریلز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ملتا ہوں ان لوگوں کو نہیں ہے جنہوں نے بیل بٹن کا آل کا پوش جو ہے وہ نہیں کیا جو بھی نوٹیفکیشن آئے وہ آپ کو مل جائیں سو اس کو پہلے فرصت میں کر لیے گا اس کے بینفٹس آپ کو کیا ملیں گے اس کے اوپر بھی جو ہے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں تمام چیزوں سے پہلے ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے مارس مارس جو کہ آپ کا اپنا سائن لوڈ ڈائز آئی چکر چوتھے گھر میں موجود ہے اور وبال میں ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے محول کو خراب نہ کریں آپ جو ہے وہ اگریسیو ہو کے اپنے گھر کا محول خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈسٹرپ کر سکتے ہیں آپ کی جو اوپن انمیز ہیں چونکہ یہاں پہ برچ حمل آیا ہے جس کا وہی مارس ہے مری ہے جو کہ آپ کا آپ کو تھوڑا سا اگریسیو کر کے گھر کا محول جو ہے کچھ تھوڑا سا خراب جو ہے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں سو بی کیرفل آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنے اپنی اس انرجی کو پوزیٹیوی یوز کرنے کی کوشش کیجئے گا سیلپ کنٹرول کو آپ کو تھوڑا سا بڑھا لینا چاہیے اس کے بعد دس مارچ کو مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر سے نکل کے دیبلیٹیر کے خانے سے نکل کے ذائچے کے چھٹے گھر میں جا رہا ہے اور چھٹے گھر میں جب بھی مرکری جاتا ہے یہ سٹرونگ ہوتا ہے کیونکہ نیچولی چھوٹا جو ہے جیسے نیچولی ہم کہتے ہیں کہ نیچولی بج حمل ہوتا ہے پہلا تو چھٹے گھر میں بج سملہ آتا ہے جبکہ آپ کے چھٹے گھر میں نہیں آتا لیکن یہ بھی ایک کلیا ہے کہ جب بھی جو پلینٹ ہے کسی ایسی فارمیشن میں جاتا ہے جو کہ نیچولی اس کے لئے اچھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بینفیٹ دیتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی وینس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے پانچویں گھر میں آرہا ہے اور شرف کے گھر میں آرہا ہے بینفیٹ آپ کو دے تو بلکو اسی دا اب یہاں پہ اگر مرکری جو ہے وہ سٹرونگ ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ کے لئے تھوڑا سا جو ہے پرابلم کا باعث بنے گا جو کہ یہ اپن اینمیز کا بھی گھر ہے اب آپ کی جو اینمیز ہے وہ جھوٹ بھی بھولے گی وہ سپیچ میں جو ہے وہ مینپلیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی پھر چھٹا گھر جو ہے یہ سہر جادو کا بھی ہے یہی نظر بد کا بھی ہے آپ کی اینمیز کے ساتھ ساتھ آپ کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے کیر کرنی ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دست تاریخ اس کو ایک تسبیح پڑھنا جو ہے آپ اپنا معمول بنا لیے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو بیٹ نہیں کر پائے گی اس بات کا یقین رکھئے گا پھر خوف نہ کی جگہ یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا تو وہ اور کوئی قوت اس کے سمجھنے ٹھہر سکتی اور وہی جو ہے وہ علی العظیم ہے اور وہی عظمت والا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کیسے وہ بہتر ہوتے ہیں راہو بھی یہاں پہ چھٹے گھر میں اسی طرح کے کام کرتا ہے سیتیا مسائل کو بھی شو کرتا ہے کیر کرنی آپ کی چونکہ یہ آٹھویں گھر کا لارڈ ہے چھٹے گھر میں تو کچھ پرانی مسائل ہیں اس میں سے نکلنے میں آپ کو ہیلپ بھی ملے گی پھر آپ کے گیارویں گھر کا لارڈ ہے تو کچھ دوست بھی آپ آپ کی اپوزیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں یا آپ کی اینمیز میں آکے کھڑے ہو سکتے ہیں یا آپ کی اینمیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں مرکری اور پلوٹو میں نے بتایا ایک نظر بن رہی ہے پلوٹو چوتھے گھر میں ہے خاندان کے کچھ لوگ آپ کو اکساس سکتے ہیں اور اپنی سپیچ پر کنٹرول آپ کا بہت ہی اچھی جگہ پر ہو رہا ہے مون جو آپ کے ذائی جگہ میں گھر کا لارڈ ہے وزڈم میں اضافہ ہوگا ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو بنفیٹ ملیں گے چاہے وہ آپ کے سکیل کے بارہ سے چودہ کی ہے یا ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لبہ پانچ من گھر جو بچوں سے لیٹ کرتا ہے یہاں پہ بہتری ملے گی وزڈم آپ کا بہتر ہوگا نالج گین کریں گے اور آپ اپنی دین اور دنیا دونوں ترقی جو نالج ہے اس کو اپنے استعمال میں انشاءاللہ آپ لاتے مجھے نظر آتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ہو رہا ہے نیو مون ہے تو اگلے کافی دنوں میں آپ کا توجہ جو ہے وہ اس سائٹ پہ ممدول رہے گی کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر فوکس ہوں گے آپ کی انگیجمنٹ پانے کے امکانات روش ہوں گے کہیں باہر سے آپ کی انگیجمنٹ کے لیے پرپوزل سوسالی بہن بھائیوں کے اور اگلے چودہ دن آپ کا فوکس اس سیکٹر پہ بہت زیادہ رہے گا اور کسی طرح آپ کی منگنی تیہ پانے کے امکانات بھی یہاں پہ روشن ہو جائیں گے وینس گیارہ مارچ کوئی وینس بھی یہاں پہ آ جائے گا تو آپ کی لیو لائف میں بہت زبدی اچیومنٹس بیٹرمنٹس آئیں گی اور وینس اگر پانچوے گھر میں آ رہے تو آپ سمجھ لیں کہ کئی فورن سے بھی آپ کے لئے پرپوزل آ سکتا ہے اب آپ کی منگنی شادی دونوں تیہ پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوگے بلکہ وہ سکوارپین جو اپنی پسند کی جگہ پہ انگیجمنٹ کروانا چاہ رہے تھے ان کے لئے راہیں انشاءاللہ کھل جیں گی بڑی نام اسکیمو پارٹسپیشن کرنا بھی آپ کے لئے بہتر ہوگا اولاد کے حوالے سے کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے اس کے لئے امیگریشن کا حصول وہ بھی آپ کے لئے ممکن ہوگا وینس پانچوے گھر میں آپ کے وزڈم کو بہت اچھی سائٹ پہ لکھے جاتا اسپیشلی وہ لوگ جو کہ رائٹر ہیں جو کہ تھیٹر ڈراما انٹرچینمنٹ سے متعلق کچھ بھی گرافک ڈیزائننگ خواتین یا بچوں سے ریلیٹیڈ کے معاملات کچھ کھیلوں کے معاملات انٹرچینمنٹ کے معاملات اس میں آپ کے کاموں میں کافی ترقی ملنے کے چانس وہ بہت زیادہ ہوں گے سپیشلی وہ لوگ میں کہوں گا جو شاکرداری میں کام کرے ہیں یہ جو ایک سے زائد کام کے طور جانا چاہ رہے ہیں کوئی آن لائن آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں سپیشلی انٹرچینمنٹ کے حوالے سے ڈیزائننگ کے حوالے سے بیوٹی کے حوالے سے گارمنٹ کے حوالے سے کاسمیٹک کے حوالے سے لیڈی سے متعلقہ کوئی بھی کام اور اس کے لئے آرائش اور زبائش کا بھی جتنے بھی لگزری آئیٹمز ہیں جس میں آپ کے انٹیری ڈیگوریشن بھی آتی ہے تمام چیزیں وینس کندر اور وینس اچھا ہے تو اٹس مین کہ یہ تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں شرف کمر ہوگا تیرہ کی صبح کو اوپر نیچے آپ کے لئے جو ہے وہ بہترین ہوں گی شرف کمر کی ویڈیو کے بارے میں آپ بتا چکو آپ کے لئے بہترین سٹون سرخ مرجان ہے اس کے علاوہ آپ سرخ حقیق متبادل پہ پہن سکتے ہیں جو بھی آپ کو فٹ کریں وہ پہن اس طرح مریخ کے امپیکٹ ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ اپ میں بتائے ان سے بھی آپ کے معاملہ بہتر ہوں گے اپنی ہیلتھ کا بہت خیال کیجئے جاب چھوڑنے کی غلطی مت کیجئے اور میں آپ جو ظاہری مخالف ہیں لازمی نہیں کہ ان کو اسی وقت ہی جواب دے دیا کچھ چیزیں وقت کے چل رہے نا جی پی ایس ایل چل رہ تو مجھ پہ بھی اس کا تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ آگے امید کرتا ہوں آپ اس کو انڈرسین کریں کہ بے تین جمسوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جاو جم ڈاوٹ کم وزیٹ کر سکتے ہیں یا وٹس اپ نمبر پر رابطہ کر رکھے تو آپ اپنے لیے سٹون لے بھی سکتے ہیں ایڈوائس بھی کروا سکتے ہیں ازاد چاہوں گا اللہ حافظ